موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب خریہ سے ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ بہت ہی لچے پراتے شیئر کروں گی یہ لچے پراتے بہت سوفٹ بہت تیسٹی اور بہت آسانی سے بننے والے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں اور اس کے لچے چک کریں ماشاءاللہ بہت ہی زبدست ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل پتھان ہوتل جیسے لچے پراتے بنے ہیں تو اس ریسپی کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنا ہے اور اسی میتھر سے آپ نے یہ لچے پراتے بنانے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے چار کپ میدہ اور اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ استعمال کریں دیسی گی شامل کیا ہے ہاف کپ آپ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تو نیم گرم پانی سے ہم نے اس آٹے کو گوندنا ہے دو کپ میں نے یہاں پر پانی شامل کیا ہے نیم گرم بہت زیادہ پانی گرم نہیں ہے آپ نے لینا تو اس سے آٹے کو اچھی طرح گوندیں گے پراتے زیادہ سوفٹ بنیں گے اس سے تو پانچ منٹ تک آپ اس کو اچھی طرح آٹے کو گوند لیں جیسے آپ ریگولر آٹا گوندتے ہیں اس طرح سے تو اب اس کو میں ریسٹ کے لیے چھوڑ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے اوپر سے آئل لگا کے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں تو یہاں پر آٹا ریڈی ہو چکے ہیں بہت سوفٹ اس کی یہ دیکھیں اس کی ڈو تیار ہوئی ہے ہلکا سا خوشکاٹھا پھلائیں گے اور ڈو کو نکالیں گے اور اس کے اوپر آپ آٹے کو نکال لیں اور اس کو ہلکا سا اس طرح سے ایک رول ٹائپ بنائیں تاکہ ایکول سائز میں اس کے ہم پیڑے لے لیں اس طرح سے اب اس کے اوپر آئل لگائیں گے باقی بھی سارا آپ آئل لگائیں گے لگا دیں اور اب اس کے ہم پیڑے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ان کو سائٹ پہ کریں گے اب سبھی پیسز کے ہم نے پیڑے بنانے ہیں اور ان کو ریسٹ کے لئے ہم نے چھوڑ دینا ہے اس طرح آپ اس کے پیڑے بنا لیں اور ان کے اوپر آئل لگا کے ان کو چھوڑ دیں گے صرف دس منٹ کے لئے اس طرح سے دس منٹ ریسٹ کے بعد یہ دیکھیں پیڑے اچھی طرح سوفٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو بیل لیں گے آئل لگائیں گے تو پیڑے کو پہلے ہم نے ہاتھوں سے اچھی طرح اس طرح سے پریس کار لینا ہے اس کے بعد بیلن سے کریں گے اور اس ٹائپ کا آپ نے بنا کے اس کے اوپر آئل لگائیں گے سارا اچھی طرح آئل لگا دیں اور اس کے اوپر خوشک میدہ لگائیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح پھلا دیں برش کی مدد سے اس طرح سے پھلا دیں اور اب اس ٹائپ کا آپ نے پکڑ کے اس طرح سے اس کی شیف دینی ہے اس طرح سے اور اسی ٹائپ آپ نے اپنی فنگرز کے اوپر اس کو رول کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں تو سارے پیڑے آپ اسی طرح ریڈی کریں گے اور ان کو رکھتے جائیں یہ لچھے پر اٹھے آپ رمضان کے لئے سٹور بھی کچھ سکتے ہیں تو سب ہی پیڑے یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے ان کو پکڑ کر اس طرح سے گماتے ہوئے آٹے کو اس کے اندر اس طرح سے دبا کے اس کا گول پیڑا تیار کرنا ہے اس طرح سے اس طرح دبا دیں ایسے یہ دیکھیں پیڑے یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں اور میں ان کو دس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی اوپر سے کور کر کے تو یہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں دس منٹ میں نے ان کو چھوڑا ہے اور اب ان کو بیلیں گے اور ان کے مزیدار سے لچھے پھر اٹھے تیار کریں گے تو آپ نے بیلن یہاں پر یوز نہیں کرنا اسی طرح آپ نے دونوں سائیڈ پر اوئل لگانا ہے اور ہاتھوں سے ہی اس کو اس طرح سے پریس کرتے جانا ہے تو اسی طرح آپ ہاتھوں سے پھلا لیں اس طرح سے تو ہاتھوں سے پھلاتے ہوئے اس لچھے پراتھے کو میں نے ریڈی کر لیا ہے تب ایکو گرم کریں گے اور اس کے اوپر اوئل لگائیں گے میں یہاں پر دیسی گی لگا رہی ہوں اوئل لگا لیں یا دیسی گی لگا لیں اب اس کے اوپر جائے گا لچھا پراتھا تک میڈیم لو فلیم پر میڈیم لو فلیم پر آپ نے اس کو پکانا ہے بہت زیادہ آنچ پر نہیں پکانا اور سائڈوں پر اوئل لگاتے جائیں بسم اللہ ما شاء اللہ دیکھیں کتنا زبدس کلر آیا اس کا اور اسی طرح آپ اس کو گماتے جائیں اور پھر سے اوئل لگائیں اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کے لچھے تو اب اس کو ہم چمچ کی مدد سے اس طرح سے دبائیں گے اس طرح تاکہ اس کے لچھے کھل جائیں اس طرح سے آپ دبا دیں یہ دیکھیں اس کے لچھے تو اس طرح سے گول گول گماتے ہوئے اور چمچ سے دباتے ہوئے ہم اس کو اچھی طرح سیکھ لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم باقی کے بھی بنائیں گے تو یہ سوفٹ کرسپی لچھے دار پراتھے یہ دیکھیں بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ماشاء اللہ بہت زبدس بنے ہیں تو ٹیسٹی اور آسان ریسپیز کے لئے جوائن کیجئے میرے چینل کو ٹیسٹی ریسپیز بائش آزیا ملتے ہیں اسی طرح کسی ٹیسٹی سی ریسپیز کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ